ہے مجھے یہ پوچھنے کی بھی جسارت دیں کہ پاکستان کی تاریخ میں بہت ساری عدالتوں سے لوگوں کو ریلیف ملتے ہیں لیکن ایسا ریلیف کہ اگر نیب نے مریم صاحبہ کو گرفتار کرنا ہو تو گرفتاری سے دس دن پہلے انہیں متعلق کریں کہ جی وہ گرفتار ہونے والی ہیں اور ہم آج ہم دو تاریخ کو بیٹھیں تو آج نیب ان کو بتائے گی کہ بارہ مہی کو ہم نے آپ کو گرفتار کرنا ہے مجھے کوئی ایک مثال بتا دیجئے کیسی ہوئی ہو آصف علی زہداری صاحب ہوں عدی فریال ہوں یا ہمارے پارٹی کے اور لیڈرز ہوں ان کے مقدمات جو قانونی طور پر آئینی طور پر اصولی طور پر صبح سندھ میں چلنے چاہیے جو مبینہ جرم ہوا ہے یا مبینہ جو کرپشن ہوئی ہے وہ تو صبح سندھ میں ہے نا مجھے ان کیسز کے علاوہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایک اور مثال بتا دیجئے کہ جس صبح میں جس شہر میں مبینہ جرم ہوا ہو اس کا ٹرائل کسی اور صبح میں ہوا ہو مجھے ایک مثال بتا دیجئے تاریخ میں نہیں ہے جس طرح شہید ذلکار علی بھٹو کے کیس کی کوئی مثال نہیں ملتی نا وہ ہمارے ساتھ ہی ہوئے اسی طرح عاصف علی زرداری اور عدی فریال کے کیسز کی بھی مثال نہیں ملتی ان کا ٹرائل اسلامباد میں ہو رہا ہے پنڈی میں ہو رہا ہے صبح سندھ نہیں ہو رہا ہم اگر یہ کہیں کہ جی ان کے کیسز کو صبح سندھ میں لے کر آ جاؤ ٹرائل یہاں ہونا چاہیے تو کہتے ہیں ڈیل ہو رہی ہے یہ ڈیل ہے اگر یہ کیسز یہاں آگئے تو یہ ڈیل ہے لیکن خرشید شاہ کی زمانت کا کیس عدالت میں لگتا ہے اور ہر مرتبہ ڈیل اسٹ ہو جاتا ہے یہ ہے ہماری ڈیل یوسف رزا گلانی سینٹ کے چیئرمن کا الیکشن جیت جاتا ہے اور ہروا دیا جاتا ہے یہ ہے ہماری ڈیل عجیب منطق ہے بار بار اس بات کو ثابت کرنے پر طلع ہوئے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے ڈیل کر لی عمران کو ہٹانا آپ نہیں چاہتے خود کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ پان سال پورے کرے خود کہا نا بوزدار کو گرانا آپ نہیں چاہتے ڈیل ہماری ہے اس سیلیکشن میں جو کچھ ہوا ہے یہ سوائے نون لی کی میس منیجمنٹ اور حد سے زیادہ خود اعتمادی ان کی شکست کا سبب بنی ہے جو لوگ ہلکے میں موجود تھے آپ تمام دوست جو میڈیا کے دوستیاں موجود ہیں یہ ایک زمین الیکشن تھا پورے شہر کا پورا میڈیا اس سلکے میں گھومتا رہا ہے پھرتا رہا ہے ایک ایک چیز کو آپ دیکھتے رہے ہیں ایک ایک چیز کو آپ نے دکھا ہے ایک ایک چیز کو مجھے بتائیے کہ ایک واقعہ آپ نے کوئی وہاں دیکھا ہو ریکورٹ کیا ہو کہ جس سے دھاندلی آپ کے سامنے آئی ہو جالی ووٹ پڑھ رہے ہو پولنگ ایجنٹس کو نکال دیا گیا ہو ووٹرز کو ووٹ ڈالنے نے دیا گیا ہو الیکشن کے دن اگر شکایت ہیں کسی کی تو ہماری ہیں ہم نے شکایت کی مختلف مواقعوں پر الیکشن کا مشک ہو ہم نے بتایا ہے کہ جی ایک بندہ گیا اس کا ووٹ ڈل چکا تھا ہم نے بتایا کہ جی ہمارے ایجنٹ کو رینجز نے دروازے پہ روک کے اس کی ویڈیو بنائی اور پورے چینلز پہ چلوائی کہ جی ایجنٹ پیسے نہیں کھجا رہا اندر اگر کوئی الیکشن لڑتا ہو تو اسے پتا ہونا چاہیے کہ ہمیشہ پولنگ ایجنٹ کو کچھ تھوڑے سے پیسے دیے جاتے ہیں اس لیے کہ ووٹنگ کے مرلے میں جب وہ کسی ووٹ کو چیلنج کرتا ہے اس کی ووٹنگ کے مرلے میں جب وہ کسی ووٹ کو چیلنج کرتا ہے تو اس کی ایلیکشن کمیشن میں فیس رکھی بھی ہے تو جب وہ ووٹ چیلنج کرے گا تو وہ اس کی فیس دے گا مجھے نہیں پتا آپ کتنی ہیں پہلے پانچ سو پہ ہوتی تھے پچاس سو پہ سو رو پہ ہوگی مجھے نہیں پتا کتنی ہے لیکن کوئی فیس ہے ہم نے اپنے ہر ایجنٹ کو یہ جو ایک لفافہ دکھا رہے تھے یہ ہمارے جو آٹھ سو ایجنٹ تھے ان آٹھ سو ایجنٹ کی فائل میں یہ لفافیں موجود تھے اور کوئی ڈاکھوں روپے نہیں تھے ہزاروں روپے نہیں تھے سو سو کے نوٹ تھے کچھ کچھ سو روپے تھے مجھے نہیں پتا دو سو ہوں گے تین سو ہوں گے چار سو ہوں گے پان سو ہوں گے یہ پیسے ہم نے ایجنٹ کو دیئے ووٹنگ ختم ہونے تک ایک شکایت بتا دیں نون لی کی ایک شکایت بتا دیں کسی اور جماعت کی جس نے ایک آو کے داندی ہو رہی ہے ووٹنگ کا مرالہ ختم ہونے سے لے کر گنتی کا مرالہ مکمل ہونے تک جو پولنگ سٹیشنز میں ہوا ہے کوئی ایک شکایت بتا دیں کہ جس میں یہ کہیں کہ جی یہاں پر وہ کاؤنٹنگ کے دوران داندلی ہوئی ہے کوئی ایک چیز تو بتا دیں انہوں نے ایک چیز سمجھے نہیں بتائی جب تک ٹی وی پر جو نتیجہ آتا رہا جس میں مفتا صاحب مبینہ طور پر آگے تھے جب تک ٹی وی پر جو نتیجہ آتا رہا جس میں مفتا صاحب مبینہ طور پر آگے تھے تب تک کوئی شکایت نہیں تھی کوئی شکایت نہیں تھی سوال تو ہمارا بنتا ہے کہ الیکشن کے مرلے کو ختم ہونے کے بعد چلیں جی گنتی بھی ہوئی ہمارے پاس بھی نتائج پورے نہیں تھے ان کے پاس بھی نہیں ہوگے الیکشن کمیشن میں جا رہے تھے انہوں نے یہ آٹھ نو بجے جیت کا جشن کس بنیاد میں منایا تھا کون سا ریزیلٹ ان کے ہاتھ میں تھا الیکشن کمیشن نے ان کو دیا تھا ان کے پولنگ ایجنٹ سے فرم فورٹی فائیو ان کو دیا تھے کون سی ایسی چیز تھی جس پر مرلتا صاحب جشن منا رہے تھے کہ میں جیت گیا ہوں سوال تو اس سے پوچھے جانا چاہیے ہم نے تو جشن نہیں منایا ہم تو جب تک سارے ووٹ اپنے کٹھے کر رہے تھے اس وقت بھی جشن نہیں منایا سوال یہ پیدا ہو رہا تھا وہ بار بار شورت سعید غنی کیسے لگایا الیکشن کمیشن سے آگے بتا رہا ہے جو لوگ الیکشن لڑتے ہیں انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب آپ کا پولنگ ایجنٹ ایک پولنگ سٹیشن پر بیٹھتا ہے اور وہ گنتی مکمل کروانے کے بعد یہ فارم فورٹی فائیو یہ فارم فورٹی فائیو ہے یہ یہ وہ ساتھ لے کر آتا ہے اور وہ لاکر اپنے امیدوار کی جو آفیس ہوتی ہے جہاں پر یہ کمپائل ہو رہا ہوتا ہے ریزلٹ ان کے حوالے کرتا ہے یہ فارم فورٹی فائیو ہے اور یہ جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں آپ چاہیں تو پریس کانفرنس کے بعد آئیے 276 دو سو چھتر پولنگ سٹیشن دو سو چھتر پولنگ سٹیشن دو سو چھتر فارم فورٹی فائیو میں جتنے نتیجے پیٹر پر ڈال رہا تھا اس پر بھی لکھ رہا تھا اور الیکشن کمیشن جو کمپائل کر رہا تھا اس میں فرق ہو سکتا ہے ہونا بھی چاہیے اس لیے کہ یہ جب فارم فورٹی فائیو ہمارے پاس آتے ہیں تو یہ ترتیب سے نہیں آتے ہیں کہ پولنگ سٹیشن نمبر پہلے آئے گا دو بعد میں آئے گا تین بعد میں آئے گا اور دو سو چھتر آخر میں آئے گا ایسا نہیں ہوتا ہے جو جو پولنگ ایجنٹ ریزلٹ آ رہا ہوتا ہے اس کا نمبر مختلف ہوتا ہے کئی دس ہوگا کئی پھر پندرہ ہوگا کئی پچاس ہوگا پھر کئی دھائیس ہوگا پھر کئی پچاسی ہوگا اس ترتیب سے وہ آتے ہیں اور جس ترتیب سے وہ آ رہے تھے ہم اپنے سسٹم میں ان کو ایڈ کرتے جا رہے تھے اور ہر دس دس پندرہ بیس پچیس کے بعد ہم کو ریزلٹ اپنے سسٹم سے نکال کے کمپیوٹر بھی ڈال کے بتا رہے تھے کہ بھئی یہ ہمارے پاس اس وقت تک کا ہے تو جو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس اس وقت تک کا ہے تو جو یہ کہتے ہیں کہ جی الیکشن کمیشن جو دے رہا تھا اس میں ہم پیچھے تھے اور اس میں ہم آگے تھے ہو سکتا ہے یہ ممکن ہے اس کا امکان ہے اور میں ہم پاہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہم کمپائل کر رہے تھے اس میں کسی بھی موقع پر پی ایم ایل این ہم سے آگے نہیں نکلی ٹی ایل پی ہم سے آگے نکلی وہ میرے پاس ہے جو کمپائل ہم کر رہے تھے اس کی جو سکرین شاٹ ہے وہ میرے پاس موجود ہے ٹی ایل پی ضرور ہم سے آگے نکلی اس لیے کہ وہ ایک دو یو سیز ایسی تھیں جہاں ٹی ایل پی کا زیادہ اثر تھا اور ان کے بہت ووٹ وہاں سے نکلے تو جب ان یو سیز کا ریزلٹ آیا تو ہم پیچھے چلے گے ٹی ایل پی آگے چلے گے وہ سکت بھی ہم پہلے نمبر پہ ٹی ایل پی پہ تھی ہم دوسرے پہ تھے نون تیسرے پہ تھی پھر جب وہ ٹی ایل پی والی جو اثر والی یو سیز کا ریزلٹ آنا بند ہوا تو پھر ظاہر ہے کہ ہمارا ریزلٹ اوپر چلے گیا نون لیگ بھی ٹی ایل پی سے اوپر جانا شروع ہوگی یہ ساری چیزیں ہیں اور ان تمام چیزوں کو سعید گنی کیسے دے رہا ہے سعید گنی کے پاس کہاں سے آ رہا ہے سعید گنی تمہاری طرح چبل تو نہیں ہے نا سعید گنی الیکشن کے طریقے کو جانتا ہے بھائی ہمارے جتنے کارکون ہیں جتنے عزیداریاں بیٹھے ہیں یہ سب جانتے ہیں پھر ایک تصویر چلا دی گئی کہ دیکھو جی یہ فارم فورٹی فائیو کو گڑبر کر رہا ہے خدا کے بدو وہ تصویر ہمارے لوگوں نے چلائی ہے سوشل میڈیا پہ وہ تصویر ہمارے لوگوں نے بنائی ہے کھلا کمرہ تھا کھلا کمرہ ہی لیکتا تھا بیس آج میں اور بیٹھے تھے اس میں پتہ نہیں کتے لوگ کھڑے تھے آ رہے تھے جا رہے تھے انہوں نے تصویر بنائی میری تعریف کی وزیر کہ بھئی وزیر ہے زمین پہ بیٹھا ہے ورکروں کے ساتھ کام کر رہا ہے اس کو یہ صاحب سے نوشاہ رہے ہیں اور ایک ایک بھی نام نہیں لنا چاہتا چینل وان نے بیجا کہ ہمارے صافی نے اپنے ذرائے سے یہ تصویر نکالی ہیں اور یہ آپ پاس کیا کہنا ہے تو میں نے وہ اپنی ساری سکرین شورٹ جو ہمارے لوگوں نے ٹویٹ کی ہوئی تھی فیس بک پہ ڈالی ہوتے ہیں کہ اپنے صافی کو یہ ذرا ایک بار پھر سے آپ کو لیے چلیں گے وزیر تعلیم سن سعید زنی پریس کانفرنس کر رہے ہیں ہر وارڈ ہر پولنگ اسٹیشن پر کمیٹی بنائی تھی دو سو چھتر کمیٹی ہماری تھی پولنگ اسٹیشن کی بنیادوں پر ہر یوسی کی بنیاد پر کمیٹی تھی ہر وارڈ کی بنیاد پر کمیٹی تھی ہم نے ہر کمیونٹی کو اپروچ کیا ہے ہم ہر کمیونٹی کے پاس گئے ہیں ہم ہر آدمی کے پاس گئے ہیں جس کا اصورت رسوخ اس علاقے میں ہے ہم نے کام کیا ہے ہم الیکشن کو الیکشن سمجھ کے لڑے ہیں اور میری اپنی جو دوستوں کی ٹیم تھی ہم جو ورکنگ کرتے تھے اس کے مطابق ہمارے ووٹ پچیس سے تیس ہزار کے درمیان ہونے چاہیے تھے جو ہمارا ٹارگٹ تھا پچیس سے تیس ہزار ووٹوں کے درمیان جو ٹرن آؤٹ کم ہوا اس کی وجہ سے ظاہر ہم بھی سولہ پہ آگئے سولہ دازار سے کچھ چھپانے چلے گئے لیکن ٹارگٹ ہمارا پچیس تیس ہزار تھا تو ہم نے یہ کام کیا ایک اور دلچس بات کہ انہوں نے وہ جو شام کو کر رہے تھے انہوں نے کہا جی ابھی وہ ٹوئٹ کیا ہے کسی نے کہ پولنگ اسٹیشن نمبر دو سو ایکسٹر دو سو ساٹھ کہ جو پریزائڈنگ آفیسر ہیں انہوں نے کسی کو ریزرٹ نہیں دی اور کہیں چلے گئے کراچی میں جہاں یہ سائبان الیکشن لڑ رہے تھے ان کو نہیں پتا چلا ان کے جو پولنگ ایجنٹ تھے ان کو نہیں پتا چلا اسلام آباد میں ایک صاحب نے ٹوئٹ کیا اس ٹوئٹ کے بعد ان کو پتا چلا کہ دو پریزائڈنگ آفیسر غائب ہو گئے اور انہوں نے کسی کو ریزرٹ نہیں دیا یہ حال ہے کینیڈیٹ کا جب یہ انہوں نے کہا میں نے اس وقت بھی میڈی آری کئی دوستوں کو پولیس سیشن نمبر دو سو ایک سٹھ کہ فارم فورٹی فائیو ہمارے پاس تھا وہ بھیجا کہ بھئی ہمارے پاس ہے اور دو سو ساٹھ کا جو تھا اس پریزائڈنگ آفیسر نے یہ کیا کہ اس نے کسی کو کوپی نہیں دی اس نے بہار دیوار کے اوپر فارم فورٹی فائیو لگا دیا اور یہ کہا کہ جی اس کی تصویریں بنا دو ہمارے پاس بھی وہ تصویر آئی ہم نے اس کا پرنٹ آؤٹ نکالا اور اپنے ریکارڈ میں اس کو رکھا تو اس کی تصویر آئی کسی کے پاس ہمارے پاس بھی نہیں تھی تصویر آئی اور ٹو سیسٹی ون ہمارے پاس آیا تو ان کو اندازہ ہی نہیں تھا ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ سب کچھ جو ہے ہو کیا رہا ہے الیکشن میں اور کس طرح سے کام ہوئے میں آخری بات سے دیئے ایک بزارش کتب اس کے بعد آپ سوال کر لیں یا بھار بھائی بھی بات کرنا چاہیں گے پاکستان ٹیپلز پارٹی پر انتخابات میں دھاندلی کا اعظام لگانا اتنا مزہ کا خیز ہے اتنا مزہ کا خیز ہے کہ میں شاید کسی کی مثال بھی نہیں دیسے تھا مثال دوں گا شاید کو بہت بری لگی ہم انیس سو اٹھاسی سے لے کے دوہزار اٹھارہ تک ہر انتخاب میں وکٹم رہیں دھاندلی کا اٹھاسی میں ماری حکومت منی داندلی کا وکٹم ہم تھے نائنٹی تھری میں ہماری حکومت بنی داندلی کا وکٹم جو تھے ہم تھے دوہزار آٹھ میں ہماری حکومت بنی داندلی کا وکٹم ہم تھے اب غور کیجئے کہ اگر داندلی کے وکٹم ہم تھے تو بینیفیشری کون تھا بینیفیشری وہ تھے جو آج ہم پہ الزام لگا رہے ہیں کہ ہم نے داندلی کی پیپلز پارٹی نے تو کبھی داندلی کرنے کی کوشش نہیں کی سوچا نہیں ہم تو داندلی سے بچانے کیلئے لڑتے ہیں کہ بھائی خدا کے لیے ہمارے ساتھ داندلی نہ ہو ہم اپنے ووٹوں کو بچائیں اگر ووٹوں کو بچانا داندلی ہے اگر کوئی پلان کر کے الیکشن لڑنا داندلی ہے تو یہ داندلی پھر ہم کرتے رہیں گے بھائی یہ تو کیا ہم نے آئندہ بھی کریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی اور ہم سے زیادہ پارسا جو کبھی داندلی زیادہ الیکشن کے نتیجے میں حکومتوں میں نہ آیا ہو وہ ہم پہ انگلی اٹھائے جن کا ماضی یہ ہو کہ وہ داندلی زیادہ انتخابات کے نتیجے میں جیتے ہوں چاہے وہ اٹھاسی میں پنجاب کی حکومت ہو چاہے وہ نوے کی وفا کی حکومت ہو چاہے وہ ترانوے میں ان کی جو سیٹیں بڑی وہ ہوں چاہے ستانوے کا الیکشن ہو چاہے دوہزار دو میں تو چلے بھاگے تھے یہ دوہزار تیرہ کا الیکشن ہو دوہزار آٹھ میں بھی ہم وکٹم تھے یہ بینیفیشری تھے پیپلز پارٹی کی سیٹیں پنجاب میں ان کو دی گئیں مشرف نے ان کو دی تھا کہ یہ ہم دونوں لڑے ہیں آپس میں جو مسلمی لیگورپیز پارٹی ہم نے اس وقت بھی درگزر کی ہم نے اس وقت بھی بڑے دل کا مظاہرہ کیا کہ چلیں ٹھیک ہیں ہم آگے بڑھتے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں نظام کو چلنا چاہیے ہم نے برداش کیا بھئی کوئی ایک موقع تو مجھے بتاؤ نا کہ آپ نے داندلی کے سامنے لڑتے ہوئے حکومت بنائی ہو ایک موقع مجھے بتاؤ کبھی نہیں ہوا ہے تو کم از کم ہم پہ اعزام نہ لگا ہے آپ آسفلی زداری پہ اعزام لگاتے ہیں کہ جی وہ ڈیل کر رہے ہیں اس لیے کہ کیسز ہیں میرے بھائی پاکستان پیپلز پارٹی نے جان کی قربانیاں دیئے اس لڑائی میں جمہوری لڑائی میں جمہوریت کی لڑائی میں شہید زبکار علی بھٹو بھی ملک سے باہر جا سکتا تھا محترمہ بن عزیز بھٹو بھی ملک سے باہر بیٹھ سکتی تھی جان بچانے کے لیے سب کو اپنی جان عزیز ہے ان کے بچوں کو بھی اپنے والدین کی جان کا خیال رکھنا چاہیے مجھے اس پر گلہ نہیں ہے بلکل خیال کرنا چاہیے لیکن پھر دعوے نہیں کرنے چاہیے دعوے نہیں کرنے چاہیے شہید زبکار علی بھٹو نے جان دی شہید محترمہ بن عزیز بھٹو نے جان دی آصف علی زرداری جیلوں میں بیٹھا رہا ملک سے باہر نہیں گیا تو ہم پہ کمسکر ہم یہ الزام نہ لگائیں کہ ہم اپنی مشکلات سے بڑھر کر ہم اپنی آسانیوں کے لیے ہم جیل کے خوف سے ہم جان کے خوف سے ہم کوئی اور چیزوں کے لیے کوئی ایسی دیل کریں گے جس سے آپ کو یہ موقع میں لے کہ آپ کہیں کہ ہم بھی سیلیکٹرز بن گئے تو جو سیلیکٹرز بنے جو وقتی طور پر خاموش ہوئے جنہوں نے ملک سے باہر جانے کے فائدے لیے جن کو ریلیف ملے وہ کمسکر ہم پہ اضام نہ لگائیں میں صرف ایک گزارش کروں گا ایک چارٹ بنائیے کہ کس کس نے ڈیل کے ذریعے کیا کیا فائدے اٹھائے اٹھاسی سے لے کے اب تک اگر ہمارے نمبر زیادہ ہوئے ہم پہ اضام لگائیے گا لیکن اگر آپ کے نمبر ہم سے بہت زیادہ ہوئے تو کمسکر ہم پہ اضام نہیں لگائیے ایک بڑی ہے ارشاد ارشاد ایک سکتے ارشاد 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 نے کل بڑا اضام لگایا اور کہا کہ آپ کو منہ بہت دام لکھی لیکن وہ نے آپ کی ریڈرشپ پہ براوٹر زلدائی وہ باقیدہ کہتے ہوئے کہ وہ اپنے کٹ خاص کٹ لوکل سارٹ دیکھیں ایک تو شاید حاقان عباسی کا جسمانی قطعہ بہت بڑا ہے ظاہر ہے اس کا تو مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں اللہ کی دینے میں کیا کر سکتا ہوں سے ساتھ فٹ کا آدمی میں پونے چھ فٹ کا آدمی میں کیا کر سکتا ہوں لیکن اس وقت پاکستان میں پولٹیکل مچورٹی کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلال بھٹو زلداری کا قد سب سے بڑا ہے اور یہ اپنے بزرگ رینماوں کو ملا لیں یا کسی کو ملا لیں ان کا قد کارٹ اتنا نہیں ہے شاید خاکان عباسی صاحب نے یہ کہہ دیا کہ داندلی کی ہے میں آپ کے ذریعے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی ایک پولنگ اسٹیشن کا نمبر تو بتائیں کہ جی یہ پولنگ اسٹیشن ہے جہاں پر داندلی ہوئی ہے کوئی ایک بتا دیں کوئی ایک وہ ان کے ایک صاحب کہہ رہا تھا جی سید غنی وزیر تعلیم ہے اور انہوں نے سارا عملہ اپنا لگوا دیا بھائی اگر سارا عملہ میں نے لگوایا ہوتا اپنی مرضی سے آپ کے پاس یہ فارم فورٹی ایٹ ہے پتہ نہیں ملا ہے آپ کو نہیں ملا ہے ذرا کاپی لے لیجیے گا جس میں یہ سارا پولنگ اسٹیشن وائز ریزلٹ ہوتا ہے ذرا لے لیجیے گا تو پھر ہر پولنگ اسٹیشن پہ ہمارا مارجن بہت زیادہ ہوتا ہمارے ووٹ کہیں پہ دس کہیں پہ بارہ کہیں پہ سات کہیں پہ پندرہ کہیں پہ چھے کہیں پہ دو نہیں ہوتے بہت زیادہ ہوتے اگر ہم یہ سارا اس طرح سے مینج کر کے اپنے پرزائیڈنگ آفیسر اپنا عملہ بٹھاتے تو زیادہ بٹھانے کے پیچھے ہمارے مقصد ہوتا اور مقصد یہ ہوتا کہ ہم ووٹ نکالیں تو اگر آپ اس کا جائزہ لیں گے فارم فورٹی ایٹ کا جس میں ہر پولنگ اسٹیشن کے ووٹس ہوتے ہیں تو آپ کا اندازہ ہو جائے گا کہ شاید یہ جو کہہ رہے ہیں اس کو کوئی وزن نہیں ہے جو دوسری بات آپ نے کہی ری پولنگ کی دیکھیں میں تو اپنی پارٹی کو یہ کہہ رہا ہوں میرے پاس اختیار نہیں فیصلہ کرنے کا فیصلہ یہ میرے بات دوستوں سے بیٹھے ہیں امیدوار یہ ہماری پارٹی کے مشاورت سے کریں گے اس لیے کہ یہ سب سے بڑے سٹیکھولڈر یہ ہیں یہ ایک منتخب ایمینے ہیں ان کے فیصلے پر میں اپنی رائے مسلط نہیں کر سکتا ہوں یہ وکیل بھی ماشاء اللہ اچھے یہ فیصلہ کریں گے ہماری پارٹی کی لیڈرشپ فیصلہ کریں گے لیکن چونکہ ہم نے جو ہمیں اور دوست بیٹھے ہیں سارے ہم نے وہاں گراؤنڈ پر الیکشن دیکھا ہے ہمیں اس بات کا سو فیصد یقین ہے سو فیصد جس کی بنا پر میں نے پارٹی کو یہ تجویز دی ہے کہ اگر ری بولنگ ہوئی تو مسلم لیگ چھے سو ووٹوں سے نہیں آرے گی یہ کم از کم پانس سے دس ہزار ووٹوں سے آرہیں گے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ ہو تاکہ یہ چک چک جو ایک دفعہ جو چیز نے شروع کی ہے اس کو ہم ختم کریں اور ان کو ان کی اوقات پر لے کر آئیں کہ یہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ووٹ اتنے نہیں تھے پتہ نہیں کتنے ہونے چاہیے تھے وہ غلط ہے آپ ہارے ہو اور یہ ان کو پتہ ہے کہ یہ آرہے ہیں اب یہ صرف اپنی جھے پٹانے کے لیے اور جو اسلام آباد میں بیٹھی بھی لیڈیشپ کو انہوں نے ایک سوان ہے وہ خواب دکھا جئے تھے کہ کوئی گلی نہیں ہے تو اسی سلام پر میں نے وہ ٹکٹ دے دیو یہ سیٹ انج آئے گی وہ انجن نہیں آنی ہے وہ جہری ہے نا ایسے نہیں آتی چکٹ وہ سیٹ ویٹ ایسے محنت کرنی پڑتی ہے یہ حفیظ برا بے چنہ دیکھیں اس ایک انتخاب کی بنیاد پہ تو آپ نہیں فیصلہ کر سکتے ہیں میں تو ہمیشہ ہی تک کہتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ ایک دو سیٹوں کا جب الیکشن ہوتا ہے تو اسٹیبلشمنٹ سے کچھ نہیں کر سکتے سوائے اس کے کے کسی کو بولے تو اس کی سپورٹ